مانچسٹر سے برطانی ممبر پارلیمنٹ افضل خان اور ڈیپٹی لیڈر بولٹن کانسل اختر زبان کا کہنا ہے کہ مانچسٹر ورڈ کلاس رہر بن گیا ہے جہاں تعلیم اور روزگار کے بہترین مواقع موجود ہیں نوجوان مخلف شعبوں میں محارت حاصل کر کے عالی جوب حاصل کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے مقامی یونیورسٹی کے گریجویٹ الومنائی ڈینر اور نیٹ ورکنگ تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے کیا احوال جان لیتے ہیں اسحاق چوہ سری کی ریپورٹ میں مانچسٹر سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان کا کہنا ہے کہ مانچسٹر ایک ورڈ کلاس شہر ہے جہاں تعلیم اور ملازمتوں کے وسیع بواقع موجود ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے مقامی یونیورسٹی کے علم نائی ڈینر اور نیٹ ورکنگ ایونٹ کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی اظہاریں خیال کرتے ہوئے کیا دیگر مکرین جن میں سابق میر ورڈیپٹی لیڈر بولٹن کونسل کونسلر اخترزمان ڈاکٹر اکرم محمودی ڈاکٹر شمیلہ اسلام لس حیرن ربیکہ اور دیگر کا کہنا تھا کہ برطانوی معاشرے میں تعلیم کے وسیع مواقع موجود ہیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے گریجویٹ ہوتے ہیں پھر ان کو کنیکٹ کرنا بزنس کاروبار کے حوالے سے کام ساتھ اور ملک کے حوالے سے اور شہر کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہ ورلڈ کلاس سٹی ہے تو ان کو پھر ورلڈ کلاس لوگ بھی چاہیے جو اس سکیل بیس کو لے کے جو شہر کی ضرورت ہے وہ پورے کرتے رہیں تاکہ وہ آگے بڑھتے رہیں تو میں ان کا شکریہ بدا کرتا ہوں اتنی وائٹل سرویس جو پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی فرد ایڈیوکیشن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا وہ چاہے پاکستان ہو اور چاہے برطانیہ ہو خاص طور پہ یہاں برطانیہ میں کیونکہ ایک دیویلپٹ ایک اکانومی کو پڑے لکھے اور ایڈیوکیٹڈ لوگ چاہیے ایک ایڈیوکیشن کے بارے سے بہترمیت شکریہ раст کledge long obtaining یہاں ہیںwyوری اید و بھی اینکار nou اکتا کرنیوں کا کام کرنے اللہ موجود کہ اگر دنیا بس حال جدوں کے دنیا مجھے لیے کچھ کام کریں رجل جیلاریful جنیا میںی رہا ہے اگرگ رہا ہے چیز میں گرہا ہے میں خلالت کی اچھلیان داری سہمچنی جنیا میں میں چیز میں جانوازم رجل رہا ہے اور جاتی میں بلاد حقا ہے حسنا چیز میں رہا ہے سٹوڈنٹ جو گریجیٹ ہو چکے ہیں ان کو ایک اپرچنٹی ملی ہے کہ ریکنیکٹ ہوں اپنے دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ اور ایمپلائی بیلیٹی کے لیے بہت سے ایمپلائیز ادھر آئے ہوئے ہیں تو سٹوڈنٹ بڑا جائے کر رہے ہیں آمیزنگ اسے گیٹو گیدر بہت بینیفیشل بھی ہے یہ سٹوڈنٹ کے لیے تو آج ہم نے یہ جو ایوٹ آرگنائز کیا یہ ہمارا پہلا علومی نئی نیٹ ورکنگ ایونٹ ہے اور اس میں ہم کوہٹ وان اور کوہٹو کے ہمارے جو بیچلر سٹوڈنٹ ان کو انوائٹ کیا ہے اور ہم نے سم پرامیننٹ ایمپلائرز کو انوائٹ کیا ہے تو اس طرح ایک نیٹ ورکنگ پیدا کیا ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ سٹوڈنٹ اور ایمپلائرز کا اوپر کے نیٹ ورک کو اور یہ فیوچر ایمپلائیمنٹ جو ریٹ جو ہوگی اس میں یہ سوسائیٹی میں کنٹریبیور کریں گے اکانوی میں کنٹریوبڈ کریں گے اور اسی طرح سوسائٹی گروہ کرتی ہے شرکہ نے گریجویشن مکمر کرنے والوں کو مبارک بات دی اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا ازار کیا عساق چودری دنیا نیوز مینچسٹر